ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں بناوں گی آز پیزے کی بہت ہی ڈلیشیس ریسپی اور میں آپے دو طریقے سے پیزے بناوں گی دو طریقے کے پیزے ایک آنین پیزا اور ایک ٹامیٹو پیزا تو پیزا بنانے کے لیے میں نے آپے پیزا بیس لیا ہے یہ ریڈی میٹ پیزا بیس ہے آپ کو ایزیلی مارکیٹ میں مل جائے گا تو دیکھیں میں نے آپے موزریلا چیز لیا ہے اور یہ موزریلا چیز جو ہے یہ بلینڈ کیوئی ہے آپ کے پاس جیسی بھی موزریلا چیز ہو آپ وہ والی یوز کر سکتے ہوں یا پھر کوئی بھی چیز ہے تو آپ یوز کر سکتے ہوں تو دیکھیں میں اس چیز کو اب پیکٹ سے باہر نکال لوں گی اور مجھے ساری چیز جتنی بھی ہے اس کے اندر موزرلہ چیز ہے یہ آلرہی بلینڈڈ ہے تو آپ کو اسے بلینڈ کرنے کی اور گریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایزیلی مارکٹ میں مل بھی جاتی ہے تو آپ بلکل بہت ہی آسانی سے پیزا بنا سکتے ہو تو دیکھیں میں نے ساری چیز نکال لی ہے ریکوائرمنٹس کے اکورڈنگ ایڈ کریں گے تو چیز ہماری بلکل ریڈی ہے اور ہم آگے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو چلی یہ ہے ہمارا پیزا بیس اور یہ ریڈی میٹ پیزا بیس ہے اور آپ کو میں دکھاؤں گی کہ واقعی میں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اور بلکل آپ اتنا آسانی سے اس کو گھر پہ بھی نہیں بنا سکتے اس اتنا اچھے طریقے سے یہ آلٹھری ریڈی میٹ مل گیا ہے مطلب اب پیزا بنانا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے اور یہ جو پیزا بیس ہے یہ بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ دو پیزے بیس ہم کو ملے ہیں اور ہم یہاں پہ دونوں پیزا بنائیں گے تو چلی یہ ریڈی کر لیتے ہیں جلدی سے پیزا تو چلی میں نے یہاں پہ ایک پیزا بیس لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں ایٹ کروں گی یہ میں نے ٹیمیٹو ساوس لیا ہے تو میں اگر آپ کے پاس ٹیمیٹو ساوس ہے تو آپ اس کو ضرور ایٹ کریں اور جتنا بھی آپ کو پسند ہے آپ اتنا ایٹ کر سکتے ہوں لیکن میں تھوڑا صحیح قوانٹیٹی میں ایٹ کروں گی کیونکہ ٹیمیٹو ساوس کا ایک الگی فلیور آتا ہے پیزے میں تو آپ اس کو ضرور اچھے سے ایٹ کریں اور اسے پورے پیزے بیس پہ سپریڈ کر دیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے سپریڈ کر دیا ہے اور اب میں یہاں پہ پیزہ ٹوپنگ یوز کروں گی تو پیزہ ٹوپنگ بھی ہم اس میں سے لگا لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے ہاف ٹی سپون یہاں پہ پیزہ ٹوپنگ لیے آپ کو جتنے بھی پسند ہے آپ ایٹ کر سکتے ہو اور اس کو میں ہلکا سا لکا دوں گے اس کے اوپر اس والے پیزہ ٹوپنگ میں زیادہ پیزہ ٹوپنگ ایٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں میرے پاس یہاں پہ دو پیزہ ٹوپنگ بھی ہماری ایٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں پیزہ ٹوپنگ بھی ہماری ایٹ ہو گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں آپ کیا ایٹ کریں تو چلی ہم ایٹ کرتے ہیں پہ میونیز اور آپ کو بتا ہے کہ میونیز جو ہے وہ بہت بڑی فلیور لے کے آتی ہے پیزے میں اور سینوچ جو کر رہا ہے میونیز کا بہت زیادہ یوز کیا چاہتا ہے تو چلی ہے یہ ویچ میونیز ہے آپ کو جو بھی میونیز پسند تو آپ ایٹ کر سکتے ہو اور میں ہاں پہ ایٹ کروں گی ٹو ٹی سپون میونیز کیونکہ ایک دم میونیز سے بہت ہی بہت ہی کریمی والا فلیور آئے گا اور بہت زیادہ اچھا لگے گا پیزہ تو میں ہاں پہ میونیز بھی ضرور سے ایٹ کروں گی اور میونیز کو بھی ہمیں پورے پیزے پہ سپریڈ کر لینا ہے اور بہت ہوجی اسے بتا ہے تو ہمیں پھر اپ ہلے پر سکتے ہیں ایک اور میں آیا ہے جاں پہ ب enjoyed یہ نوی صاحب نہیں ہے زیادہ کی پہج کے لیے صاحب نقے کر یہاں پہ cousins جب وہ آپ کلی کلی کے در لے ایت Learned پھرکی ایتا تھے ایتا تو کلی 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 اور سپد companies ابھی انگی رکھوitte شملا سےAm rope رکھے آپ کلی کلی بھی بھی تو بھی تو ضرق شمولاوبی لگی بھی بھ hopeful بھی بھی تو آدم جو بھی مشاولا م liv گانچ ری ایتا ہوں conteúdo قرموalarouchو رکھ Pos Cruz اور اگر آپ کے پاس پانیر ہو تو آپ پانیر بھی use کر سکتے ہو تو میں یہاں پر ٹیمیٹو پیزا بناؤں گی کیونکہ آپ کو پتائیے کہ ٹیمیٹو تو easily available ہو جاتے ہیں گھر پر جو بھی آپ کو سبجی پسند ہو آپ پہی والی use کر سکتے ہو اس میں تو چلیے موزریلا چیز ایڈ کر دیتے ہیں یہ بلینڈڈ کیوی چیز ہے اس کو ایڈ کرنا اور بھی آسان ہے آپ کو الگ سے گریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں بڑھیں تو دیکھیں آپ کو چیز کتنی ایڈ کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو زیادہ چیز ہی بنانا ہے تو آپ تھوڑی سی زیادہ چیز ایڈ کروں میری طرح میں کافی زیادہ چیز ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ چیز ہی بنانا ہے اگر آپ کے پاس اوریگانو ایڈ کریں گے تو پیزے کے اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں پیزے کے اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں دوسرا بیس بھی ریڈی کر لیتے ہیں دیکھیں اس پہ میں پیزا ٹوپنگ کو دل کھل کے لگاؤں گی پہلے والے پیزا بیس پہ میں نے پیزا ٹوپنگ کو صحیح سے نہیں لگایا تھا تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں 2 ٹی سپون پیزا ٹوپنگ اور یہاں پہ میں نے پیزا ٹوپنگ لیے اس کو پورے پر سپریٹ کر دوں پیزا ٹوپنگ پیزا ٹوپنگ سمپلی آپ کو ایسے ہی لگانی ہے پیزا ٹوپنگ تو دیکھیں آپ کو اس طریقے سے پیزا ٹوپنگ کو پورے پیزا بیس پہ سپریٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے دیکھیں اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے اور اس کے لئے ماونیز پیزا میونیز پورا سپرائید پیزا پیزے اس کے بعد اچھا پیزایں یہاں پہ لگائیں گے ہیںکہ آنینگی تکھائیں میں پیزا سے کیونکہ آئے مارک ہے میں نے اپنے آئے مارک بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر کارن بنیروز کر سکتے ہیں پیزا میں کارن سے بہت اچھا دائیں میرے پاس آئی میں نے ایسا کیا فیڈا بنیروز اگر آپ کم چیزی پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا کم چیزی ایڈ کر سکتے ہیں پیزہ کافی چیزی پسند ہے تو میں دل کھول کے چیزی ایڈ کر رہی ہوں ہم پیزے کو پین میں بنائیں گے پین کو اچھے سا ہیٹ کرنا ہے تو اگر آپ دو میرے تک ہائی فلیم پہ اس کو ہیٹ کرو گے تو یہ بہت اچھے سا ہیٹ ہو جاتا ہے اور میں نے آپ پی پین کا لیڈ لگا دیا ہے اور اس کو اچھے سا ہیٹ کر لیں گے تو جب یہ دو میرے تک ہیٹ ہو جائے گا تو ہم پین کی لیڈ کو ہٹا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہیٹ ہو گیا ہے تو دیکھیں میں نے کیا کیا ہے جو میں نے آپ پیزہ بیس کو ریڈی کیا تھا اس کو میں نے اسٹیل کی پلیٹ میں رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوں جو پلیٹ ہے یہ تو ہم پلیٹ کر رہے ہیں پین سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ جو پین کے لیڈ ہے اچھے سے لگ جائے تو دیکھیں دھک کر لگا کے ہم دو سے تین میرے تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور میڈیم فلیم پر دو سے تین میرے کے بعد جو یہاں پہ ہم نے موزاریلا چیز ایٹ کی ہے یہ جو ہے نا یہ اکتم میلٹ ہونے لگے گی اور اچھے سے میلٹ ہو جائے گی دو سے تین میرے تک اسے میڈیم فلیم پر پکاؤ گے تو تو لیڈ اٹا کے دیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو ہم نے یہاں پہ موزاریلا چیز ایٹ کی تھی وہ اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور پیزا جو ہے ہمارا پرفیکٹلی ریڈی ہے اور یہ بہت زیادہ ڈلیشیس بنائے تو جلدی سے ہم اس کو پین آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈلیشیس بنا ہے اور آپ بھی اس کو ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہو تو چلیے اب ہم دوسرا والا پیزا ریڈی کر لیتے ہیں تو دوبارہ سے میں نے وہ پلٹ ہٹا دی ہے اور میں آپ کو یہ دوسری طریقے سے بتاؤں گے کہ آپ پیزا کیسے بنا سکتے ہو پین کے اندر تو سب سے پہلے تو اسٹین جنریٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر یہ والا پروسیس ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو پین ہے یہ تھوڑا سا ہیٹ ہو جائے بس اور ہم کیا کریں گے کہ اب پین کا جو ڈھکانے اس کو ہٹائیں گے اور دوسرا پروسیس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پلٹ کو اس ٹیپ سے رکھ دیں اور اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس اس کے اوپر ڈیریکٹ پیزا بیس کو رکھ دینا ہے یہ اس سے بھی زیادہ سمپل پروسیس ہے تو دیکھیں میں نے پین کے اوپر ڈیریکٹ پیزا بیس کو رکھ دیا ہے اور یہ اب اچھے سے میلٹ ہوگی اس کے جو چیز ہے اور بھی زیادہ ڈیلیشس بنے گئے تو آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہو پہلے والا پروسیس بھی بہت اچھا تھا اور یہ والا پروسیس بھی بہت بڑی آئے تو دیکھیں ہاں پہ میلٹ ہو رہی ہے چیز اور یہ دھیرے دھیرے کر کے بلکل میلٹ ہو جائے گی اور یہ کچھ ایسے میلٹ ہو جائے گی تو چلیے ہم اس کو نکال کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیزا کتنے پرسنٹ ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں پیزا ہمارا بلکل ریڈی ہے اور چیز بھی بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور اس والے پہ پہلے چیز زیادہ زیادہ اٹ کی تھی تو چلیے جھٹ پٹ سے نکال لیتے ہیں اس کو اور یہ بہت چیز بنایا ہے اور بہت زیادہ لیشس بنائے تو اب ہم اس کو کٹ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ جو پیزا بے سے یہ بہت زیادہ کریسپی ہو گیا ہے واقعی میں یہ بہت دیلیشیس ہے اور جو یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دیلیشیس بنائے تو آپ بھی اس کو ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہو اور یہ ٹیمیٹو پیزا ہے اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے تو آپ آسانی سے گھر پہ پیزا بنا سکتے ہو پیزے کی ریسپی بہت زیادہ سمپل ہے اور اس والے کو بھی ہم اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانکیو ویری مچ پر واشنگ دس ویڈیو نیسی بہت دیگra چینلو 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 موسیقی